اسلام علیکم فرینڈز میں منیب ایک ٹیوٹریل بنانے جا رہا ہوں ان لوگوں کے لئے جو کہ نیو ہیں مطلب کہ اس فیلڈ میں ابھی آ رہے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو میں ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا سمپلی میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ لوگ کو کچھ یہاں پر بتا دوں کہ آپ لوگ جب ائر ڈرابز چائن کرتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا کرنا ہے ان کے اندر کیسے کرنا ہے تو اس ٹیوٹریل میں میں آپ کو سمپلی یہیں بتاؤں گا پہلے پہلے تو آپ نے اپنا ایکاؤنٹ بنا لینا ہے ای آر سی ٹوینٹی والیٹ کا ٹھیک ہے ویب سائٹ میں آپ کو یہاں پر یہ شو کرا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو میں بیچ میں لیاتا ہوں کوئی شوالی بات نہیں ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر اپنا آپ ای آر سی ٹوینٹی والیٹ کا ایڈریز بنا لیں کس طرح بنانا ہے وہ آپ یوٹیوب گیو پر سرچ کریں میں سمپلی یہاں پر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سے اکاؤنٹ بنانے ہے ٹھیک ہے آپ کو ای آر سی ٹوینٹی کی دو فائلز ملیں گی دو سے تین آپ کو فریز ورڈز ملیں گے وہ آپ نے لکھ لینے ہیں اپنے پاس ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک فائل ملے گی جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی جو کہ ان فیوچر آپ کو کام آئے گی جب آپ اس کے اندر لاؤگن ہوں گے اگر آپ سے وہ فائل میس ہو جاتی ہے آپ سے فریز چلے جاتے ہیں جو آپ کو یہاں پر یہ دیئے گئے ہیں آپ کاپی پیسٹن کو نہیں کرتے کہیں پر لکھتے نہیں ہیں تو اٹس میاند کہ آپ کا ایکاؤنٹ بلکل زیرو ہے اگر وہاں پر آپ کو کوئنز ملتے بھی ہیں اور ان کی ویلیو پانچ سو ڈالر آٹھ سو ڈالر دو ہزار ڈالر تک جاتی ہے کسی ایکسچینج پر سیل بھی ہو رہے ہیں ایٹ اٹائم وہ ٹریڈ کافی اچھی خاصی جا رہے ہیں اس کے اوپر اور آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اٹس میاند کہ یو آر زیرو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ایکاؤنٹ کے اندر تو بھول جائیں کہ آپ کچھ وڈرا کر پائیں گے کچھ اس قسم کا حساب ہوگا پہلی بات دوسری بات یہ ہے آپ نے اپنے پاس فائل وغیرہ میں رکھ لینی ہے الگ فولڈر بنالے وہاں پر ساری ڈیٹیلز رکھیں جو جو ائر ڈراب آپ چوین کریں جیس جیس ائر ڈراب کو آپ نے چوین کرنا ہوگا وہ تمام آپ اپنے پاس ایک فائل میں سیف کرتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے یہ یہ کام کر لیا اور ساتھ میں ڈیڑھ بھی لکھ لیں اگر آپ لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے چلتے ہیں دوسری بات کے طرف آپ نے کیا کیا اس کے علاوہ یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا اس کی ڈیٹیل وغیرہ سمجھنا ہے کومیٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے میں انشاءاللہ جتنی ہیلپ ہوگی آپ روک کروں گا پہلے پہلے تو آپ نے اس ایک آکاؤنٹ کو بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے تمام چیزیں آپ نے سیف کر لیں صرف اس والٹ کی نہیں ویوز والٹ ہو گیا اثر فلایر والٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے اپنے پاس ان کی فائلز سب کی سیف کر رکھنی ہوگی اپنے پاس اثر وائز تمام میں آپ کی جتنے بھی کوئنز آئیں گے تمام زیرو ہوگا صرف یہ ایک والٹ نہیں ہے ہمارے پاس اثر فلایر بھی ہے وہ الگ والٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کے کوئنز آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ہم نے کافی زیادہ ایڈراب جوائن کی ہیں جو مطلب پرانے بننے ان کو سمجھ ہیں اور ہمیں کافی اچھ خاصے کوئنز بھی ملے ہیں اس کے اندر اس کے اندر آپ کو کوئنز ملتے ہیں آل موسٹ 80-90% یہی یوز ہو رہا ہے ERC 20 والٹ اس کو کہا جاتا ہے ایتھئریم کا ایڈرس ہوتا ہے ایتھئریم کا ایڈرس آپ کو ایکسچینج بھی مل جاتا ہے بھٹ آپ نے ایکسچینج کا یوز نہیں کرنا کسی بھی ایکسچینج کا یوز نہیں کرنا صرف اور صرف اسی کا یوز کرنا ٹھیک ہے چلے یہ بات یہاں پر ہماری ختم ہوئی چلتے ہیں دوسری بات کی جانے آپ نے ٹویٹر کا ایکاؤنٹ بنانا ہے موسٹ آف جو ہمارے پاس ایڈروپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹویٹر پہ فالو کریں ری ٹویٹ کریں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے یہ کام کرنا ہے تیسرا آپ نے ٹیلیگرام کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ لازمی بنانا ہے کیوں بورٹس وغیرہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہم سے چینل گروپس ایڈوٹائزر کے چینل وہ تمام جوائن کرنے کا کہتے ہیں چیٹ کا کہتے ہیں تو آپ نے ٹیلیگرام کا بھی لازمی یہ ایکاؤنٹ لازمی ہیں بہت ضروری ہیں ایڈروپس کے لیے فیس بک آپ کا اپنا ایکاؤنٹ ہوگا چلو وہ تو آپ یوز کرتے ہیں لائک کے لیے شیئر کے لیے وہ سیمپل ہے لنگڈین کا ایکاؤنٹ جو ہے لنگڈین کا بھی ضروری ہے یہ بزنس پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے لنگڈین ٹھیک ہے تو اس کے ایکاؤنٹ بھی آپ نے لازمی بنانا ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈیم میڈیم میں ہمیں آرٹیکلز وغیرہ دیے جاتے ہیں کہتے ہیں ان کو فالو کریں ان کے پیج وغیرہ ہم نے فالو کرنا ہیتا ہے ٹھیک ہے نا میڈیم کے اندر لنگڈین بھی سیم ٹو سیم میں صرف فالو کے لیے یوز کیا جاتا ہے کبھی کبھی ہمارے پاس آ جاتا ہے سو میں سے ایک یا دو کہ آپ نے اس کو پوسٹ کو شیئر بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ میں اپنی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں مطلب کیا کیا آپ نے کرنا ہے ہر ایک ایڈرو کا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تھرڈ پہ یہ ہے یوٹیوب کا چینل آپ کا ہونا چاہیے جی میل ہے تو موسٹلی پیپل کا ہے کیونکہ ہم نے ویڈیوز وغیرہ کو لائک بھی کرنا ہوتا ہے بعض اوقات کہتے ہیں کمینڈ بھی کر دیں ان کے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہے سٹیمیٹ کا ایکاؤنٹ سٹیمیٹ کا ایکاؤنٹ یہ ایک کوئن ہے سٹیمیٹ ٹھیک ہے تو اس کی انہوں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی یہ بزنس پر فنی ویڈیوز وغیرہ پکچرز وغیرہ اور نیوز کے لئے مطلب ہر چیز کے لئے یوز کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے لازمی اپنے ایکاؤنٹ بنانا ہے اس کے بعد آگے بیٹ کوئنٹ ٹاک ٹھیک ہے تو یہ ایکاؤنٹ بھی آپ نے بنانا ہے بٹ یہ پیڈ ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں اس کے اندر آپ نے تقریباً کچھ ستوشی ہیں بٹی سی کے وہ آپ نے ان کو سینڈ کرنے ہوں گے اگر آپ ایکاؤنٹ بناتے بھی ہیں تو اسی وقت یہ بلاک کر دیتے ہیں کہتے ہیں کنفرمیشن کے لئے آپ ہمیں اتنے ستوشی بھیجیں تب ہم آپ کا ایکاؤنٹ وریفائے کریں گے لیکن کچھ ایسے بعد وہ پھر بھی بلاک کر دیتے ہیں تو سیدھی بعد میں بٹ کوئنٹ ٹاک یوز نہیں کرتا کیونکہ میرے ایکاؤنٹ تھا وہ کچھ ایسے بعد بلاک ہو گیا تھا میں نے کچھ یہ بھی نہیں کہ میں نے کچھ غلط اس میں پوسٹے وغیرہ کی تھی ریگلر سپیم وغیرہ جیسے کہتے ہیں بٹ بلاک ہو گیا چلیں اس کو میں نے پھر چھوڑ دی یہ میں جوائن نہیں کرتا آپ لوگوں نے جوائن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو اس کے بعد آگیا ہے ریڈٹ ٹھیک ہے ریڈٹ یہ میں یہ لنک وغیرہ آرہا ہے یہ سب تمام چیزیں جو آرہی ہیں یہ میں اپنا پرسنلی مطلب جو میں نے اپنا سسٹم سیٹ کیا ہے کیونکہ لنک وغیرہ دیو ہے میں نے سیٹ پر یہاں پر لنک ہوتا ہے جسٹ کاپی اینڈ پیسٹ کر دیتا ہوں اسی وقت کوئی زیادہ مجھے ٹیم پھر نہیں لگتا تو ریڈٹ ہے ریڈٹ کے اوپر اپنا ایکاؤنٹ آپ نے بنا لینا ہے کوئی سپیم ایم نہیں کرنی کوئی لنک وغیرہ ہے اس کے اوپر نہیں دینے آپ نے جب ان کی پوسٹ وغیرہ ہے تب ہی آپ نے لائک کرنا ہے تب ہی آپ نے ان کی پوسٹ کے اوپر کمنٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جائیں ڈسکارڈ کی جانے ڈسکارڈ کا ایکاؤنٹ بھی آپ نے بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت ضروری ہے ڈسکارڈ ہم جوائن کرتے ہیں بعض وقت ہمارے پاس جو ایڈ راپس آتے ہیں کچھ ڈسکارڈ کے بھی آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر اپنا ERC20 والٹ کا ایڈریز ڈالیں جس لائک دس ٹھیک ہے یہ ٹیلیگرام کا اپنے یوزر نیم ڈالیں تو یہ سب ڈسکارڈ بھی ضروری ہے گٹ ہب گٹ ہب میں ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے سمپلی اور بعض اوقات پوسٹ ایئر ہو جاتی ہے یہ پوسٹ کرنا ہو جاتا ہے کمنٹ وغیرہ تو اس کو بھی آپ لازمی بنا لیں اس کے بعد ویکے ہے اس کو بھی آپ نے بنا لینا ہے اور انسٹاگرام انسٹاگرام تو ہر ویلے بندے کا ہوتا ہے تو انسٹاگرام بھی آپ بنا لیں وہ بھی ضروری ہے یہ تمام جو ایکاؤنٹ صاحب کے بنیں گے یہ یہاں سے لے کر یہ تمام ٹھیک ہے ان میں سے صرف ایک ہی پیڈ ہے وہ ہے بٹ کوئن ٹاک بٹ کوئن ٹاک آپ کا پیڈ ہے باقی تمام کے تمام جو ہیں وہ فری ہیں کوئی بھی آپ کے چارجز نہیں لگیں وہ کچھ بھی اس میں آپ کسی کو بھی نہیں دینا تو بٹ کوئن ٹاک ویسے بھی میں یوز نہیں کرتا سیدھی بات ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینٹ ہے آپ یوز کرنا چاہیں تو کر لیں اپ ٹرائے کر لیں میں بھی آپ کا ایکاؤنٹ بین نہ ہو میرا تو ہو گیا تھا اس سے پہلے میں نے ایک بٹ کوئن ٹاک بنائے تھا شاید اس ریزن کی وجہ سے میری آئی پی انہوں نے رکھ لیا اپنے پاس جو سیو کی ہوئی ہے کہ بھائی یہ بندہ آیا تو فوراں اس کو بلک کریں تو آپ ٹرائے کر لیں بٹ کوئن ٹاک اگر آپ سے بنتا ہے تو ویلن گوڈ ادروائیس یو کین سکیٹ تو آپ ان تمام ایکاؤنٹ کو جوائن کر لیں سائن اپ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ائر ڈراپس کا میں فول طریقے کار جو بھی میری ائر ڈراپس کی ویڈیو ہوتی ہے میں اس میں فول آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس طریقے سے جوائن کرنا ہے کس طریقے سے نہیں کرنا بہت ہی سمپل ٹاسک ہوتے ہیں ہر ایک ویڈیو میں میں ہر ایک تاز بتاتا ہوں تو اس کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ کوئیسٹینز وغیرہ ہو تو آپ کمیٹر میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اور یار میں نے ٹیلی گرام کا میں نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ لوگ یار فالو کر لو کچھ تھوڑے سے بندے آئے ہوا ہیں یوٹیوب پہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے بڑھ رہے ہیں بٹ ادھر تو جگہ پہ لکے ہوں ہیں فریز کیا ہوا ہے اس کو تو وہاں پہ بھی آئیں اس کو جوائن کریں اس کے علاوہ میں نے فیس بک کا پیج بنایا ہوا ہے اس کے بھی اوپر بھی میں ریگلر لی اپ ڈیٹس دے رہا ہوں تو اس کو بھی آپ لوگ آئیں اس کو فالو کریں لائک کریں میرے پیج کو تو اس کا لنک بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں کل دوں گا آج میں تھوڑا بیزی ہوں یا اسی ویڈیو کی لنک اس کو اینڈ پہ میں دے دیتا ہوں تو اس کو بھی آپ لازمی فیس بک والے پیج کو آپ کو لازمی لائک کر لیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو دوں گا لنک وغیرہ اپنے ٹیلی گرام کا اور پلس اس کے علاوہ فیس بک کا تو اس کو لازمی آپ لائک کو اور چینل کو میرے آپ لازمی چائن کر لیں ٹیلی گرام کے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ